اتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم کیونکہ جادو کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے تصویر ہے ناخن ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں اور بال ہیں اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری جو چیز ہے اس میں بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے جادو کرنے میں جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن حسن نامی یہودی نے جادو کیا تو ایک بچی کے ذریعے سے جو ہیں وہ بال مگوائے گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صدقائی جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج آپ علیہ السلام کے بال جو ہیں وہ مگوائے گے اور ان کو گرہ لگائی گئی اور گرہ لگا کر پھر جو ہے وہ حکومے میں ڈال دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ جادو کا معاملہ جو ہے وہ بالوں کی وجہ سے بالوں پر کیا جاتا ہے اور بالوں کو گرہ لگائی جاتی ہیں اچھا گرہ کس کتنا لمبا بال ہوتا ہے جس کو گرہ لگتی ہیں چھوٹے بال کو گرہ نہیں لگتی ہے ایک بات یاد رکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہوگا کہ خواتین ہیں اب ان کے بال تو جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتے کیونکہ انہوں نے کنگی کرنی ہوتی ہے اور بال اترتے ہیں اور اکثر خواتین جو ہے وہ کہیں دیوار میں دے دیتی ہیں کوئی ڈسپن میں پینگ دیتی ہیں کوئی کہیں کہیں تو ان کو کیسے جو ہے وہ ضائع کیا جائے جو یہ جادوگر کی جو ہے استعمال کے قابل نہ رہ سکیں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بالوں کو جب کنگی کر لی اس کے بعد آپ پرانے دور میں نا ہوتا یہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ بالوں کو پھینکا نہیں کرتی تھی وہ کیا کرتی تھی وہ بالوں کو جو ہے وہ یا تو دبا دیا کرتی تھی دفنا دیا کرتی تھی یا جو ہے وہ جلا دیا کرتی تھی وہ بالوں کو ایسے نہیں چھوڑا کرتی تھی لیکن جیسے جیسے ہمیں جو ہے ان چوزوں سے ہم دین سے دور ہوتے گئے ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ کونسی چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے کونسی چیز نقصان دے رہی ہے کس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس چیز سے نہیں منع فرمایا یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں تو اب دیکھیں کہ اگر کسی عورت کے بال کسی جادوگر کے ہاتھ لگ جائیں واللہ ہے اس قدر خطرناک جادو ہوتا ہے بالوں پر آپ سوچ نہیں سکتے وہ عورت ساری زندگی بیماری سے نہیں نکلتی خواتین کے مسائل ہیں نا جو ان کی بیماری جو بنتی ہے وہ بیماری اس بالوں کے جادو کی وجہ سے لگتی ہے سر کے درد کی بیماری بالوں کے جادو کی وجہ سے لگتی ہے اور بہت ساری بیماریاں بالوں کے جادو کی وجہ سے لگتی ہیں تو اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ بالوں کے جادو کی وجہ سے بالوں پر جو کیا جاتا ہے جادو اس کی وجہ سے لگتی ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے آسان حال یہ ہے کہ وہ بال نے ٹھیک ہے کنگل کی ہے بالوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو کاٹ دیں اور کاٹیں اس قدر کاٹیں کہ وہ گرہ نہ لگ سکیں چھوٹے کر دیں تاکہ وہ گرہ لگنے کے قابل نہ رہیں دوسرا آپ نے جب اللہ کا نام لے کر کاٹا ہوگا تو شیطان کے استعمال کے قابل انشاءاللہ نہیں رہیں گے اس کے بعد اب کچھ خواتین پریشان ہوں گی ہمارے بال تو پتہ نہیں آئے سے پہلے ہم کہاں کہاں پھینکتی رہی ہیں اور پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگے ہوں گے پتہ نہیں اس کا کیا استعمال ہوگا اور ہم اب کیا کریں صحیح بات اس کے لیے ہے حفاظت حفاظتی پڑھائی آپ نے کرنی ہے حفاظتی اذکار آپ نے کرنی ہے صبح و شام کے اذکار آپ نے کرنی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے آپ نے حفاظتی اذکار حفاظتی پڑھائی کر لی ہے اب کوئی جادوگر آپ کے بال لے جاتا ہے ناخن لے جاتا ہے تصویر لے جاتا ہے وہ جادو کر دیتا ہے واللہ اللہ کی قسم آپ نے اذکار کیے ہوئے ہیں آپ محفوظ ہیں اللہ کی قسم وہ آپ کو نقصان نہیں پہچا سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے فرمایا وہ محفوظ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے فرمایا اس پر جادو اثر نہیں کرتا جو سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے ساری رات محفوظ ہے سور فلقناس پڑھ لیتا ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے آیت القرصی پڑھ لیتا ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے صبح و شام کے اذکار میں کچھ دعائیں بتائیں اور فرمایا جو پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہے ساری دنیا کے جادوگری کٹھے ہو کے آ جائیں یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ اذکار کر لیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ اذکار پر ہم نے آ جانا ہے ان اذکار کو اپنا معمول بنا لینا ہے تو آپ محفوظ رہیں گے آپ پر چاہے آپ کے بال بھی اگر جادوگر کے پاس چلے گئے ہیں وہ جادو کرنے کوشش کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو حفاظت رکھیں گے محفوظ رہیں گے آپ تیسری چیز ایک آسان حال مشکلات سے نکلنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکلنا ہے پریشانیوں سے نکلنا ہے اللہ سے دوستی کر لیں دنان بھائی ہر مسئلے کا حل ہے واللہ ہے ہم جو ہیں وہ دنیا داری میں دنیا کے معاملات میں آپس کے تعلقات میں بڑے بساوقات سنجیدہ ہوتے ہیں دیکھیں جی میں اپنے تعلق میں میں اپنا ریلیشن جو ہے بڑا سنجیدہ رکھتا ہوں اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے دیکھیں بھائی یہ جادوگروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی انبیاء کا طریقہ یہ تھا اولیاء کا طریقہ یہ تھا پریشانی آئی مسئیبت آئی مشکل آئی کیا فرمایا میرا رونا بھی اللہ کے سامنے میرا گڑڑانا بھی اللہ کے سامنے وَعِذَا مَرِسْتُوْهَوَيْشْوِينَ بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے شپاہ میرا اللہ دے گا میرے نبی پر جادو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرمایا سیدہ آئیشہ فرماتی حضور اتنے علاج کرنے والے آپ علاج کیوں نہیں کروا لیتے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے رجوع کیا میرا اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا طریقہ یہ ہے پیارے بھائی طریقے کی طرف آئے اصل کی طرف آئے اللہ کے لیے ایک بات کو سمجھ لیجئے جادوگروں کے پاس نہ جائیں اپنے ایمان کو خراب نہ کریں اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں اس کام کی طرف نہ جائیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا جو قاہن کے پاس گیا جادوگر کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کر دی فرمایا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا اس کا انکار کر دیا کافر ہو گیا یہ بندہ جو گہروں کے سامنے جا کر ہاتھ کی لکیلیں دکھا گئے کہتے ہیں تو نے صحیح کہا تھا آج ہم کہتے ہیں جی فلان بابے نے صحیح کہا تھا فلان ان نے صحیح کہا تھا ہاتھوں کی دکیلیں میں نے تو ویسے دکھائی تھی بھائی میں نے تو جی ستاروں کا اپنے ستارہ چیک کرنے کے لیے معلوم کیا تھا ان باتوں سے ہم نکلیں اللہ کی طرف آئیں اس طریقے کی طرف آئیں توہید پر آ جائے اللہ کا وعدہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو توہید پر آ جاتا ہے کفر کا انکار کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اسے وہ کڑا دیتا ہوں لم فی ساملہ اللہ گرانٹی دے رہے ہیں وہ ٹوٹنے والا نہیں اس کڑے کی طرف آئیں اس حفاظت کی طرف آئیں اس معاملے کی طرف آئیں جس کی گرانٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس کی گرانٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کرنے سے ہم محفوظ رہیں گے نہ ہم پر کوئی جادو کر سکتا ہے نہ ہمیں جنات کا مسئلہ بن سکتا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کا نجومی نہ ہی کاہن نہ ہی کوئی جادوگر اس کے کسی بھی ہتھ کنڈے کا ہم شکار نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے حفاظت طلب کریں انشاءاللہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ سے حفاظت مانگتا ہے اللہ اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات بھی دے دیتے ہیں بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے سوا کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تحت پک کیلئے اللہ حافظ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج قتلوہم یعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزهم وینصر قتلوہم یعذب